جی دوستو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کیسا بہترین جو ہے یہ اندر سے اس کا مکسچر بھی بنایا ہے یہ دیکھیں آپ ایک دم کوکٹ ہے بلکل ریڈی تو اس کو چٹنی کے ساتھ جو ہے آپ سرف کیجئے یہ دیکھیں یہ بہترین چٹنی بہت زبادر سے گائز پلیز ٹرائی دیس کے سیپی ایزی ہے آسان ہے آپ کو پسند آئے گی اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں یہ پراتھا اوملیٹ ہے فلیٹ بریڈ اس کو کہہ لیں یا سپائسی اوملیٹ کہہ لیں کوئی بھی نام آپ اینیوے دے دیں یہ میں نے آج صبح بنایا تھا بہت زبردست بنا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کر دوں تو اس کے لیے آئیٹم مجھ نے کیا کیا میں نے یوز کیے ہیں یہ میرا سپرنگ اونین ہری پیاز میں نے فائن چوپ کر لی ہے اس کو اس کے ساتھ میں نے فائن چوپ نورمل پیاز میں نے لیا تھا اس کو بھی میں نے فائن چوپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ ہری مرچی لی ہے اس کو بھی میں نے فائن چوپ کر لیا ہے گرین چلی یہ میں نے گاجرے لیے ہیں کیرٹس اس کو بھی میں نے ایسے فائن چوپ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ ہرا دنیا لیا ہے کوریانڈر اس کو بھی میں نے فائن چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹیماتر ٹومیٹوز یہ لیا ہے اس کو بھی میں نے ایسے فائن چوب کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو یہ چھے قسم کی چیزیں ویجٹیبل میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ کو اس میں سے کچھ پسند نہیں ہے you can skip it or you can add anything else who you like it. It's really not necessary that you have to use same six ویجٹیبل who I'm using it اس کے علاوہ میں استعمال کر رہا ہوں یہ normal آٹا ہے میدہ چکی کا آٹا کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں plain flower اور یہ دھود میں اس کے ساتھ use کروں گا اور اس کے علاوہ of course اگ ہمیں چاہیے رہے گا اگ جتنے بھی آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی اس کو mix کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں میں اس کے ساتھ چلی پودرز بھی شامل کروں گا وہ آپ بھی اپنے حساب سے جو آپ کو پسند ہیں آپ اس میں add کر دیجئے گا تو اب mix شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ باول میں ایک egg نکال لیں گے یہ ہمارا اس میں انڈا آ گیا اس کے ساتھ جو ہے میں دو ٹیبل سپون flour شامل کروں گا normal flour جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے یہ ہمارا دو ٹیبل سپون یہ بھی آ گیا اس کے اندر جو ہے پیاز شامل کر دیں گے ہم لوگ دو ٹی سپون ایک egg کے لیے سنف دو ٹی سپون پیاز آ گیا اس میں اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ ہری چلی کا ایک ٹی سپون یہ شامل کر دیجئے گا ہری چلی is optional اگر آپ نہیں کھانا چاہتے آپ اس کو skip کر دیجئے گا اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک ٹی سپون جو ہے یہ گاجرے کے اس میں شامل کر دیجئے گا ایک ڈال لیں میں تھوڑا اور ڈال لوں گا کم لگ رہی ہے 2 ٹی سپون you can say 2 ٹی سپون گاجروں کا میں اس میں شامل کر دیا ہے 2 ٹی سپون ہم لوگ اس کے اندر یہ ہری پیاز شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون جو ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ ٹیماٹر شامل کر دیں گے فائنلی 1 ٹی سپون جو ہے ہم لوگ یہ ہرا دھنیا شامل کر دیں گے میں ہاتھ سے ہی لے لیتا ہوں یہ چمچ سے مشکل ہو رہا ہے یہ 1 ٹی سپون ہمارا تقریبا ہرا دھنیا آ گیا اس میں سوڑا سی اس میں اب یہ دھوٹھ شامل کر ل arrests sold to taste ، جتنا ہم آپ نے سوڑ کنا آپ اس میں سوڑ شامل کر دی جے گا پینچ جو ہے ریڈ چلی پاورڈر شامل کر دی جے گا پینچ جو ہے اس کے اندر میں زیرا پاورڈر شامل کروں گا کیومن پاورڈر پینچ جو ہے اس کے اندر میںllers کٹی ہوئی لالمرچ چلی فلاک یہ شامل کروں گا تھوڑا سا پینچ ہم لوگ بلک پیپر شامل کریں گے یہ سارے چلی پورڈر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہیں چلی پورڈر is optional whatever you like you can add if you don't like anything you can skip on it so this all ingredients I added it here now I'll be mix it very well جتنا اچھا آپ اس کو mix کریں گے اتنا آپ کا جو ہے پراتھا یا اوملیٹ اللہ زبردست بنے گا اگر آپ کا mix اچھا نہیں ہوا تو میں بھی پراتھا جو ہے اچھا نہیں بنے گا تو ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے mix کرتا ہوں اور mix کرنے کے بعد میں آپ کو show کروں گا یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے اچھے طریقے سے mix کر لیا ہے ابھی آپ کو میں صرف اس کی consistency دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اتنا گاڑا بھی نہیں ہے اور یہ اتنا جو ہے liquidity بھی نہیں ہے ووٹری بھی نہیں ہے تو بالکل best consistency ہے ہمارے اس پراتھا آملیٹ کو بنانے کے لیے تو چلیں ابھی میں اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں یہ دوستو میں نے پین لے لیا ہے آنچ جو ہے میں نے medium to low رکھی ہوئی ہے تو میں اس کے اندر جو ہے یہ butter شامل کر دوں گا آپ چاہے تو اس کو گھی میں اس کو پکا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو oil میں پکا سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسانی ہو تو میں اس کو جو ہے butter میں پکا رہا ہوں شامل کرنے سے پہلے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ mix کر لیں تاکہ وہ ایسے سخت نہ ہو جائے تو liquid جیسا نہ ہو جائے تو ہم لوگ اس کو بلکل اسی طریقے سے اس میں شامل کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو چمچ سے ایسے اس کو پھیلا لیجئے گا بلکل equal اس کو آپ راؤنڈ کر لیجئے گا اوپر سے بلکل تاکہ flat ہوئی ہے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے flat کر لیا ہے تو ابھی اس کو آپ چھوڑ دیں let it cook اس کو کوئی چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے آنچ جو ہے میں نے پھر repeat کر رہا ہوں medium to low رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ high flame مت کیجئے گا جل جائے گا یہ نیچے سے جل جائے گا اوپر سے کچھا رہ جائے گا anyway I will let it cook now پھر میں آپ کو next step دکھاتا ہوں جی دوستو اس کو پکتے ہوئے medium to low flame میں تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو پلٹ دوں گا پلٹنے سے پہلے آپ ادھر تھوڑا سا butter ore شامل کر دیجئے گا اس کو میں اور پکاؤں گا جی دوستو اس کو چیک کر لیتے ہیں میں نے دوسری طرف سے بھی اس کو دو منٹ تک پکا لیا ہے یہ دیکھیں دوستو کیسا اس کا زبردست کلر آیا ہے light golden brown and colorful اور perfect بنا ہے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کہ آٹھا گونڈے پراتھا بنائیں omelette بنائیں everything is اس کے اندر موجود ہے تو چلیں میں باقی کے بھی ایسے بنا کے پھر ڈیریک آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا anyway ready ہو چکا ہے جی دوستو ہمارا جو ہے پراتھا omelette ready ہو چکا ہے یہ دیکھیں کیسا زبردست لگ رہا ہے اور اس کا کلر بہت ہی زبردست آیا ہے بہت easy ہے quick ہے آپ کو آٹھا گوننے کی پھر الگ سے omelette بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پس جو تھوڑوں بھو ٹائم آپ کا لگے گا وہ چوپنگ میں لگے گا that's all تو یہ جو ہے بہت easy recipe ہے breakfast کے لیے snack کے لیے اور even lunch or dinner sometimes kids they don't want to eat anything so آپ easily یہ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ serve جو ہے چٹنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ اس کا ذائقہ اور بھی delicious ہو جائے گا تو اگر آج کی recipe آپ نے پسند کی ہے تو please give me a thumbs up اگر آپ کا یہ پہلا visit ہے اور ابھی تک آپ نے میرے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe my channel انشاءاللہ recipe کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ